بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتابیں جس کا دیکھنا عبادت جس کو چھونا عبادت اور جس کا سننا عبادت ہے اور کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہوں گی کہ جس کا دیکھنا عبادت ہے چھونا عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں جس طرح لوئے کو زنگ لگ جاتے ہیں تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر اس کی صفائی کے لئے کیا چیز ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمایا تلاوت قرآن اور موت کی یاد ہی دلوں کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بہنوں کو قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ سورہ یسین کے بہت ہی خاص بہت ہی مجیرف بہت ہی فضیلت و برکات والا عمل بتانے جارہے سورہ یسین تو سب لوگ پڑھتے ہوں گے اس کی تلاوت کرتے ہوں گے لیکن جس طریقے سے آج آپ نے پڑھنی ہے وہ طریقہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل جادوں کا مرض دن بہ دن بڑھتا چلا جارہے آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتے رزق میں دن بہ دن کمی ہوتی جاریے دولت گھر میں آنے کا نام نہیں لیتی اگر آتی ہے تو پانی کی طرح بے جاتی ہے تو آج کا یہ عمل ان تمام بھائیوں اور بینوں کی حدمت میں مپیش کری ہوں جو رزق دولت اور گھر کی پرشانیوں کے وجہ سے بہت زیادہ تانگ آ چکے ہیں اگر کسی پر جادوں کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمارت ہو اس کا رزق بند ہو گیا ہو اس کا کربار بند ہو تو آپ آج کا یہ عمل کریں اس سے آپ کا رزق پڑنا شروع ہو جائے گا جن کا کربار نہیں چل جا اس سے ان کا کربار انشاءاللہ چل جائے گا اور آج کے سمل کی بڑھ کے سے اللہ پاک آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ربیل اول کا معینہ ہے اور اس معینہ میں وہ حصی پیدا ہوئی جس کا ذکر اللہ تعالی نے خود بلند کر دیا ہے اور اس معینہ میں سورہ یسین پڑھنے سے جو طاقت ملتی ہے جو موجزے ہوتے ہیں اگر آپ کو پتہ لگ جائیں تو کبھی بھی اس معینہ میں سورہ یسین کی تلاوت کرنا نہیں بولیں گے بلکہ اللہ اس معینہ کے صدقے پیارے آقا کی آمد کے صدقے آپ کو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ دولت سے مالا مال فرما دے گا اور آپ کی پرشانیوں کو دور فرما دے گا تو آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے اور جسم کے اندر جو سب سے ایم حصہ ہوتے ہیں وہ دل ہی ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ تعالی نے زمین اور اسمان کی تحلیق سے ایک ہزار سال پہلے سورہ تاہا اور سورہ یسین کی تلاوت فرمائی جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشی اور اس عمد کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل کی گئی ہوں خوش نصیب ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے اور بہت ہی زیادہ سہادت مانے وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس جس نے صبح کو سورہ یسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا اور جس جس نے شام کو سورہ یسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا تو آج کیسے ویڈوں میں آپ کو سورہ یسین کی تلاوت کا جو طریقہ بتانے چاہ رہی ہوں وہ طریقہ اس طرح سے کہ مائے ربیل آول میں اس مہینہ میں کسی بھی دن آپ لوگ سورہ یسین کی تلاوت کریں اگر آپ روزانہ کر لیں تو سونے پہ سو آگا ہوگا اور اگر آپ پورے مہینے میں صرف ایک دفعہ سورہ یسین کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ اولہ ہر پانچ پانچ مرتبہ یہ والا درود پاک پڑھ لیں جو میں آپ کو بھی بتانے چاہ رہا ہوں سورہ یسین کی پورے مہینے میں چاہے ایک دفعہ تلاوت کر لیں لیکن اس کے ساتھ یہ درود پاک لازمی پڑھ لیں وہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر تو آپ پورا مہینہ ہر روز تلاوت کرتے رہے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہوگی لیکن اگر پورے مہینے میں صرف ایک دفعہ سورہ یسین کی تلاوت کر لیں اور اس کے ساتھ پانچ مرتبہ سورہ یسین پڑھنے سے پہلے یہ درود پڑھیں اور پانچ مرتبہ آخر میں پڑھیں یعنی اول آخر یہ والا درود پاک صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم پانچ مرتبہ آخر درود پاک پڑھ کر سورہ یسین آپ نے پڑھنے اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزقی پرشانی کی دعا مانگ لینے تمہیں پوری یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ پروردگار جو ساری کائنات کا مالک ہے اپنے ہزانوں سے آپ کو انشاءاللہ اتنی دولت سے نواز دے گا کہ آپ کو کبھی زندگی میں پیسوں کی ضرورت پیش نہیں آئی گی یہ رزق کے حوالے سے بہت ہی زیادہ خاص بہت ہی مجرم عمل ہے اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن کے اول ایسے میں سورہ یسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یسین میری عمد کے ہر انسان کے دل میں ہو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش دی کہ سورہ یسین میری ہر عمد کے دل میں ہو اس قدر سورہ یسین کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور یہ مہینہ بھی ایسا مہینہ ہے کہ جس پر قرآن پاک نازل کیا گیا اور قرآن پاک کی یہ بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ سورہ یسین جس کو اگر آپ اس مہینہ میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی کام ایسے بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کو تمام دوسرے بین بھائیوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اس کو آپ خود بھی کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ اصل ہوتا نہیں تو اپنا بہت سارا ہیار کیگا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ